انٹیگرل اے مائنس ٹو ایکس ریز ٹو پاور تھری بیٹو انٹو ڈی ایکس اب یہاں پہ یہ دیکھیں پاور کے بغیر جو فنکشن ہے وہ اے مائنس ٹو ایکس ہے اگر تو ہم اس کا آگے ڈیریویٹیب بنائیں گے تو پاور رول لگ سکتا ہے اس کا ڈیریویٹیب لیں تو ڈیریویٹیب جو ہے وہ کس کے ایکول آئے گا ڈی اوور ڈی ایکس آف اے مائنس ٹو ایکس اب یہاں پہ یہ دیکھو اے کا ڈیریویٹیب کانسٹنٹ ہے زیرو تو مائنس ٹو زیرو مائنس ٹو ایکس کا ڈیریویٹیب ون تو یہ مائنس ٹو کے ایکول آ گیا تو یہ کانسٹنٹ نمبر ہے کانسٹنٹ نمبر سے ہم ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اے مائنس ٹو ایکس ریز ٹو پاور تھری بیٹو یہاں پہ ہم نے مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کر دیا اپنی طرف سے ملٹیپلائے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یہ رول پڑھا پاور رول f of x raised to power n f prime x dx یہ کس کے اقل ہوتا ہے یہ اقل ہوتا ہے f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 کے یعنی کہ اگر فنکشن کے اوپر جو پاور ہے اس کے بغیر فنکشن کا derivative مجود ہو تو پاور رول لگتا ہے اس کے مطابق یہ دیکھیں اس کا derivative آ گیا تو ہم اس کو جہاں وہ اب لکھ سکتے ہیں a minus 2x raised to power 3 by 2 plus 1 3 by 2 plus 1 تو یہ کیا بن جائے گا minus 1 by 2 a minus 2x raised to power 5 by 2 over 5 by 2 تو یہ 2 سے جہاں وہ کیا ہو جائے گا cancel تو minus 1 by 5 a minus 2x raised to power 5 by 2 plus c where c is a constant of integration اس کے بعد جو ہے وہ 5th part دیکھتے ہیں مہارے پاس 5th part ہے integral 1 plus e raised to power x raised to power 3 over e raised to power x into dx اب ہمیں جو ہے وہ کس کا فارمولا آنا چاہیے a plus b whole cube کا فارمولا آنا چاہیے a plus b whole cube کس کے اقل ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3ab into a plus b کے اس فارمولا کو یہاں پہ use کرتے ہیں تو یہ کیا آئے گا a cube plus b cube plus 3ab into a plus b divided by e raised to power x into dx اب یہ کیا بنے گا this is equal to 1 plus e raised to power 3x 3 e raised to power x 1 plus e raised to power x e raised to power x into dx اب ہم نے کرنا کیا ہے e raised to power x پہ جو ہے وہ تمام ٹرمز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کریں تو یہ 1 over e raised to power x e raised to power 3x over e raised to power x 3 e raised to power x 1 plus e raised to power x e raised to power x into dx یہ ہمارے پاس فارم آ جائے گی اب اس کو مزید ہم کیا لکھ سکتے ہیں integral 1 over e raised to power x plus e raised to power 2x plus یہ کینسل ہو کے 3 اندر ملٹیپلائے بھی کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح یہ 4 ٹرمز آ جائیں گی ان کا ہم نے integral جو ہے وہ find کرنا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اب integral e raised to power minus x into dx e raised to power 2x into dx 3 1 into dx plus 3 e raised to power x into dx یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہر ٹرم کے ساتھ سپریٹلی integral جو ہے وہ لکھ لیا اب e raised to power x اس کا integral اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ایک فارمولا ہے کہ جو بہت ہی important ہے integral e raised to power f of x f prime x dx equal ہوتا ہے e raised to power f of x یعنی کہ اس میں جو important بات ہے وہ کیا سمجھنے والی ہے کہ e کی جو power ہو اس کا آگے derivative ہونا ضروری ہے اگر derivative ہو تو ہم e raised to power x اس کو جا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں جا ہے وہ کیا کرنا ہے ہمیں derivative پہلے جا ہے وہ چیک کرنے اگر derivative مجود ہے تو ٹھیک ہے اگر derivative مجود نہیں ہے تو ہم آگے derivative جا ہے وہ بنا لیں گے اب integral e raised to power minus x into dx اب اس کا derivative جا ہے وہ minus x کا derivative کیا بنتا ہے minus 1 into dx یہ میں نے minus 1 اپنی طرف سے لگایا ہے تو minus کو باہر بھی لکھ دیں گے پلاس اس کا جو ہے e raised to power 2x 2 into dx اس کا derivative 2 بنتا ہے تو ہم نے 2 ادھر لکھا تو ادھر ڈیوائیڈ بھی کر دیں گے پھر plus 3 1 کا integral x plus 3 e raised to power x کا integral e raised to power x اب ہم اس فارم میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ minus e raised to power یہ minus x آجے گا 1 by 2 e raised to power یہ 2x آجے گا 3x 3 e raised to power x plus c where c is a constant